پچھلی کچھ کلاسز سے ہم ونڈو مینیو کے ڈاکر میں وجود آپشنز پر بات کر رہے تھے جو کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کمپلیٹ کر لیا ہے اور ڈاکر کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ٹول بار کا ہے ٹول بار کا آپشن زیادہ لمبا نہیں ہے اس لیے ہم ٹول بار کے آپشن کو ویلکم سکرین اور انٹائٹل ون کے آپشن کے ساتھ اگلی کلاس میں دیکھیں گے اور آج کی کلاس میں ہم کلر پیلٹ پر بات کریں گے کلر پیلٹ میں ہمیں ڈیفرنٹ پیلٹس دی ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں ہمیں اپنے ڈاکومنٹ میں جس قسم کے کلر موڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ریلٹیڈ پیلٹ کو ہم اپن کر کے اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم cmy کے کلر جوز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈیفرنٹ پیلٹ cmy کے ہی ہوتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ پیلٹ پر چیک لگا ہوا ہے تو ڈیفرنٹ پیلٹ ہمیں شو ہو رہی ہے اور اس کے نیچے cmy کے پیلٹ ہے اگر میں اس پر بھی چیک لگاؤں گی تو یہ سیم اپشن ہی شو ہوں گے اور یہاں سب سے پہلئے document palette ہے ڈاکومنٹ پیلٹ ہمیں یہاں نیچے شو ہو رہی ہوتی ہے اور نارملی جب ہم ڈاکومنٹ پیلٹ اوپن کرتی ہیں تو اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہم اگر کوئی ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں اور ہم نے ڈاکومنٹ پیلٹ ایڈ کی ہے تو ہم اس میں جو بھی کلر جوز کریں گے وہ خود بہت ڈاکومنٹ پیلٹ میں ایڈ ہو جائیں گے میں کلر پیلٹ میں آ کر ڈاکومنٹ پیلٹ پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ ہماری پیلٹ یہاں پہ شو ہو گئی اس کے بعد میں دوبارہ کلر پیلٹ پہ آؤں تو یہاں ڈاکومنٹ پیلٹ کے نیچے ایڈ کلر فرام سیلیکشن اور ایڈ کلر فرام ڈاکومنٹ ہے ان دونے اپشن کو سمجھانے کے لیے میں کچھ اوبجیکٹ ایمپورٹ کر لیتی ہوں یہ میں نے تین اوبجیکٹ ایمپورٹ کر لیے ہیں اور اپنے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کروں گی وینڈو پہ آؤں گی اور کلر پیلٹ اور یہاں سے ایڈ فرام سیلیکشن پہ کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح کی وینڈو آئے گی یہاں مجھے نائن کلر شو ہو رہے ہیں میرے اوبجیکٹ میں نائن کلر کے ڈیفرنٹ شیڈ اگر میں اس تعداد کو کم کرنا چاہوں تو یہ سوفٹوئر ڈیفرنٹ شیڈ کو مرج کر دے گا اور اگر میں ان تعداد کو زیادہ کرنا چاہوں تو یہ انہی کلر کے ڈیفرنٹ بنا کے مجھے دے دے گا اگر میں اس کی تعداد کم کرتی ہوں نائن کی بجائے سیون کر دیتی ہوں تو یہاں سیون شو ہو جائے گا اور سیون کلر شو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جب میں یہاں سے اوکے کروں گی تو یہ کلر کلر پیلٹ میں ایڈ ہو جائیں گے میں اس سیلیکشن کو ہتم کر دیتی ہوں اور دوبارہ وینڈو میں آ کر کلر پیلٹ پہ آؤں گی تو یہاں ایڈ کلر فرم ڈاکومنٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے ایڈ کلر فرم سیلیکشن کا آپشن ہائیڈ ہو چکا ہے ایڈ کلر فرم سیلیکشن کا آپشن اس کے شو ہوتا ہے جب ہم نے کوئی اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہو لیکن اگر ہم نے کوئی اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کیا تو ایڈ فرم ڈاکومنٹ کا آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمارے ڈاکومنٹ میں جتنے کلر ہیں وہ سب کے سب یہاں ایڈ ہو جاتے ہیں میں اس پر کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح کی ونڈو آئے گی اب آپ دیکھیں یہ ییلو کلر اس اوبجیکٹ میں موجود ہے اس میں کوئی گرین کلر موجود نہیں گرین کلر کے ڈیفرنٹ شیئرڈ اس میں موجود ہیں پنک کلر اس میں موجود ہے تو یہ اور یہ دو پنک شیئرڈ مجھے شو ہو رہے ہیں اس طرح سے ان تمام اوبجیکٹ میں بلو کلر اس نے یہاں سے پک کیا ہے ان تمام اوبجیکٹ میں جتنے بھی کلر ہیں وہ اس نے مجھے یہاں شو کر دیا ان کی تعداد کم یا زیادہ کرنے کے بعد جب میں یہاں سے اوکے کروں گی تو یہ تمام کلر میری پیلٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اب میرے تینوں اوبجیکٹ میں جو بھی کلر ہیں وہ یہاں ایڈ ہو گئے اور اس کے بعد اگر میں کوئی اوبجیکٹ ڈرو کرتی ہوں میں یہ اوبجیکٹ ڈرو کروں گی اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈ کلر لاسٹ پہ شو ہو رہا ہے اور اس میں میں جو کلر ایڈ کروں گی وہ خود بہت اس میں ایڈ ہو جائے گا میں اس میں یہ سایان کلر ایڈ کر لیتی ہوں تو یہ سایان کلر یہاں پہ آ جائے گا اگر ہم کورل ڈرا میں کوئی ایڈ کرتے ہیں اور اس میں جو کلر بھی یوز کریں گے وہ خود بہت ڈاکومنٹ پیلٹ میں ایڈ ہوتا جائے گا اور اگر ہم کوئی ایڈ کرتے ہیں تو اس میں جو کلر ہوں گے وہ ڈاکومنٹ پیلٹ میں ایڈ نہیں ہوں گے ایڈ پروم سیلیکشن یا ایڈ پروم ڈاکومنٹ کے آپشن سے ہم انہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو یوز بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہ ریکٹینگل ڈرو کرتی ہوں اور اس میں میں یہ والا گرین کلر فیل کرنا چاہتی ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ یہاں فیل ہو جائے گا میں دوبارہ ونڈو پہ آوں گی اور کلر پیلٹ اس کے بعد کلر سٹائل پیلٹ ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں جب ہم کلر سٹائل کی اپشن کو یوز کرتے ہوئے اس میں کچھ کلر ایڈ کرتے ہیں تو وہ کلر یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں جیسے اگر میں ونڈو پہ آوں گی ڈاکرز میں آ کر یہاں سے کلر سٹائل پہ کلک کروں گی تو یہ کلر سٹائل کا اپشن میرے پاس شو ہو جائے گا اب اگر میں یہاں سے کوئی بھی کلر ایڈ کرتی ہوں میں یہاں سے یہ کلر اٹھا کے یہاں پہ ڈرائگ کرتی ہوں تو یہ کلر یہاں پہ آ جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی سٹائل شیٹ سیو کی ہے اور اس کو جب ہم یہاں ایمپورٹ کریں گے تو وہ کلر یہاں پہ شو ہو جائیں گے میں یہاں پہ کلک کروں گی اور ایمپورٹ سٹائل شیٹ کے اپشن پہ کلک کر کے یہاں سے ڈیکسٹوپ سیلیکٹ کرتی ہوں اور ڈیکسٹوپ پہ سٹائل شیٹ ڈاٹ سی دی ایسس کے نام سے یہ فائل میری سیو ہے میں اسے ایمپورٹ کر لیتی ہوں اور اوکے کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں میری یہ سٹائل شیٹ اوپن ہو چکی ہے جتنے کلر یہاں پہ میرے پاس ہیں وہ سب یہاں پہ ایڈ ہو گے اس کے علاوہ اگر ہم کسی اوبجیکٹ کو ڈرائگ کر کے اس میں کلر ایڈ کرتی ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائیں گے میں اپنے اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گی اور ڈرائگ کر کے یہاں پہ یہ کلر ایڈ کروں گی اور اوکے کر دوں گی تو یہ کلر جب یہاں پہ ایڈ ہوں گے تو یہاں پہ بھی شو ہو جائیں گے ہم میں کلر سٹائل کے اپشن کو یہاں سے کلوز کر دیتی ہوں اور دوبارہ ونڈو میں آ کر کلر پیلٹ پہ آوں گی اور کلر سٹائل شیٹ میں ہم نے جتنے کلر ایڈ کیے ہوتے ہیں وہ ہمیں کلر سٹائل پیلٹ میں شو ہوتے ہیں اس کے بعد آر جی بی پیلٹ ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں بہتر طور پر سمجھا سب ہوں اب آپ دیکھیں یہ میری سی ایم وائی کے پیلٹ ہے جب اس کے کسی بھی کلر پر میں لے کے آوں گی تو یہاں سی ایم وائی کے لکھا ہوا شو ہو رہا ہے اور مجھے پتہ چڑھ رہا ہے کہ اس میں کون کون سے کلر کی کتنی کوانٹرٹی موجود ہے لیکن جب میں یہاں پہ لے کے آ رہی ہوں تو یہاں میرے پاس آر جی بھی کلر شو ہو رہے ہیں اور اگر میں اس پیلٹ کو اٹھا کر اگر یہاں اوپر رکھنا چاہوں تو یہاں پہ بھی رکھ سکتی ہوں اس کے بعد میں دوبارہ وینڈو پہ آؤں گی اور یہاں سے اگر کلر سٹائل کی پیلٹ پہ سے چیک ہٹ آتی ہوں تو وہ پیلٹ یہاں سے ہائیڈ ہو جائے گی دوبارہ وینڈو میں آؤں گی کلر پیلٹ میں آ کر اگر آر جی بھی پیلٹ پہ سے چیک ہٹ آتی ہوں تو وہ بھی ہائیڈ ہو جائے گی دوبارہ وینڈو پہ آؤں گی اور کلر پیلٹ میں آ کر اگر ڈیفولٹ پیلٹ میں سے چیک ہٹا ہوں تو وہ پیلٹ ہائیڈ ہو جائے گی اور اگر میں یہاں سی ایم وائی کے پیلٹ پر کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ بلکل ایک جیسی پیلٹ ہمارے پاس آئی ہیں ڈیفولٹ پیلٹ اور سی ایم وائی کے پیلٹ سی ایم پیلٹ ہوتی ہیں ان میں کلرز یا ان کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس لئے ان دونوں میں سے ہم کوئی ایک اوپن کر کے رکھتے ہیں چاہے ہم سی ایم وائی کے اوپن کر کے رکھیں چاہے ہم ڈیفولٹ پیلٹ اور میں یہاں سے سی ایم وائی کے پیسے چیک ہٹا دیتی ہوں اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آر جی بی پیلٹ ہے یہ بھی آر جی بی پیلٹ ہے اور یہ بھی آر جی بی پیلٹ ہے ان دونوں میں سے میں جہاں پہ بھی چیک لگاؤں میرے پاس آر جی بی پیلٹ ہی شو ہوگی اگر میں اس پر چیک لگاتی ہوں تو آپ دیکھیں یہاں میں نے RGB پیلٹ سیلیکٹ کی تھی تو یہ یہاں پر شو ہو گئی میں دوبارہ ونڈو مینو پر آوں گی اور کلر پیلٹ میں آ کر نیکسٹ اپشن مہارے پاس پینٹون جیو کوٹیڈ ہے پینٹون کیا ہے پینٹون ایک کلر موڈل نہیں ہے بلکہ ایک میٹنگ سسٹم ہے جس لیے اسے پی ایم ایس کہا جاتا ہے پینٹون میٹنگ سسٹم یہ بھی سپورٹ کلر میں سے ایک کلر رینج ہے وہ تمام کلر جو پہلے سے میکس ہوکر آتے ہیں اور آپ ان کو یوز کرتے ہیں وہ سپورٹ کلر ہوتے ہیں اور پینٹون کلر بھی سپورٹ کلر ہے اور اسے پہلے سے کمپنیز میں میکس ہوکر آتے ہیں اور ان کے شیڈ بھی ہر دفعہ سیم آتے ہیں سی ایم وائی کے کلر اس پراؤسس کلر اور ہم جب سی ایم وائی کے کلر میں پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چار کلر کی انگریز کر رہے ہوتے ہیں سائیان، مجنٹا، ییلو اور بلیک اور جتنے بھی سی ایم وائی کے کلر کے شیڈ ہیں وہ انہی چار کلر کی انک کے ڈیفرنٹ پرسنٹیج کو ملا کر بنا جاتے ہیں اس لیے یہ پروسس کلر ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ڈاکومنٹ میں پینٹون کلر یوز کرتے ہیں اور اس کا نمبر اپنے کسٹمر کو بھیجتے ہیں تو اس کا جو پرنٹ آئے گا وہ بلکل وہی آئے گا جو ہمارے پاس ہماری سکرین پر نظر آ رہا ہے اور پینٹون کلرز میں بھی ڈیفرنٹ کوالٹیز آتی ہیں اب یہاں پینٹون جیو کوٹڈ ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ پینٹون پیلٹ میرے پاس آئی ہے میں اس کو یہاں بھی رکھا رہنے دیتی ہوں اور اگر میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ رکھنا چاہوں تو یہاں پہ بھی رکھ سکتی ہوں اس کے بعد یہ سکرول بار ہے اسے میں موو کر کے اس کے ڈیفرنٹ شیڈ ڈسکور کر سکتی ہوں اور اپنے ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتی ہوں اور اگر میں اپنے مووز کا کرسر اس کلر پہ لے کے آؤں تو آپ دیکھیں یہاں پینٹون 85-1-7C شو ہو رہا ہے اور اگر میں کسی اور کلر پہ آتی ہوں میں یہاں پہ آتی ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پینٹون 57-1-6C شو ہو رہا ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز کے نمبر ہوتے ہیں جب ہم اپنے ڈاکومنٹ میں پینٹون کلر جوز کرتے ہیں اور اپنے کسٹمر کو ان کا نمبر بھیج جاتے ہیں کہ ہم نے کون سے نمبر کا پینٹون کلر جوز کیا ہے اور جب وہ اس نمبر کی انسٹرکشن کے ساتھ پرنٹ نکالتے ہیں تو وہ پرنٹ بلکل اسی کلر کے مطابق ہوتا ہے جو ہمیں سکرین پہ شو ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری سکرین پہ شو ہونے والے کلر اور پرنٹ ہو کے آنے والے کلر میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا اگر میں اس کو کلک کروں اور اس کلر پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ اس میں فیل ہو گیا کلر فیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام کلر ایک جیسے فیل ہوتے ہیں چاہے آپ سی ایم بائی کے کلر پیلٹ لے رہے ہیں آر جی بھی پیلٹ لے رہے ہیں یا پینٹون پیلٹ لے رہے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ ونڈو پہ آوں گی اور کلر پیلٹ پہ آوں گی پینٹون جیو کارٹوٹ کے بعد نیچے پینٹون فیشن ہوم کارٹن سلیکٹر ہے اگر ہم نے اپنے پرنٹ کو کپڑے پہ لینا ہے جیسے کہ ہم کپڑے کے بینر بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اپنے ڈریس وغیرہ کے پرنٹنگ ہوتی ہے ہماری یا پھر ہم شرٹس پرنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کلر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ پیلٹ یہاں پہ آ گئی اور اگر میں اس کو کراس کر کے اس کو یہاں پہ لے کے آوں تو آپ دیکھیں اس کا سلائیڈر بھی شو ہو گیا ہے اور اس میں بھی تمام شیڈ موجود ہوتے ہیں میں نے جس شیڈ سے ریلیٹیڈ بھی کلر شو کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں مجھے تمام کلر شو ہو رہے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ ونڈو پہ آوں گی اور کلر پیلٹ میں آوں گی اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹرو میچ کلر ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو اس کی پیلٹ شو ہو جائے گی ٹرو میچ کلر بھی سی ایم وائی کے کلر ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ سی ایم وائی کے پیلٹ ہے تو میں اس پہ اپنے ماؤس کا کرسہ لے کے آ رہی ہوں تو یہاں جسٹ مجھے یہ شو ہو رہا ہے کہ اس میں سیان مجنٹا ییلو یا بلیک کلر کتنی کونٹی میں موجود ہے لیکن جب میں ٹرو میچ والی پیلٹ پہ اپنے ماؤس کا کرسہ لے کے آتی ہوں تو یہاں مجھے یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ اس میں سیاہ مجنٹا ییلو یا بلیک کتنی کوانٹیٹی میں مدید ہے اور اس کے علاوہ اوپر میرے پاس اس کا نمبر بھی شوہر ہے اس طرح سے اگر ہم اس تالٹ میں سے کلر یوز کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور میں اس پر سے چیک ہٹا دیتی ہوں اور اس کے بعد نیچے پینٹون سولیڈ کوٹیڈ ہے یہ کوٹیڈ یا نن کوٹیڈ ہمارے پیپر کی کوالیٹی ہے جو نارمل پیپر ہم پرنٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں عام پرنٹر پر جو زیادہ شائنی نہیں ہوتا وہ نن کوٹیڈ ہوتا ہے اور جو ہم زیادہ شائنی چمکدار شیٹ روز کر رہے ہوتے ہیں وہ کوٹیڈ ہوتی ہے تو اگر ہم نے اپنے پرنٹ کے لیے کوٹیڈ پیپر روز کرنا ہے تو ہم یہ طرح حضور کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے نیکسٹر آپشن کو سمجھانے سے پہلے یہ تمام ایکسٹر پیلٹ میں ہائٹ کر دیتی ہے اس کے بعد نیکسٹر آپشن ہمارے پاس اوپن پیلٹ کا ہے اوپن پیلٹ کے آپشن کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو کریئیٹ پیلٹ فرم سلیکشن اور کریئیٹ پیلٹ فرم ڈاکومنٹ کے آپشن سمجھاؤں گی تو میں پہلے کریئیٹ پیلٹ فرم سلیکشن پر آ جاتی ہوں اس وقت میرا یہ اوبجیکٹ سلیکٹ ہے اور اگر میں اس پہ کلک کروں تو میرے پاس اس طرح کی ونڈو آئے گی اب میں یہاں سے اپنے اوبجیکٹ میں موجود کلر کی پیلٹ کو سیو کر سکتی ہوں میں یہاں فائل کا نام گرین دے دیتی ہوں اور گرین نام دینے کے بعد میں ڈیکسٹوپ سلیکٹ کروں گی اور یہاں سے سیو کر دوں گی ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیکسٹوپ سلیکٹ کریں آپ کسی بھی لوکیشن پر اسے سیو کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے اوکے کر دوں گی اور یہ پیلٹ میری یہاں پہ آ گئی اس کے بعد کریئیٹ پیلٹ فرم ڈاکومنٹ ہے کریئیٹ پیلٹ فرم ڈاکومنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد میرے پاس واپس اسی طرح کی ونڈو آتی ہے اور یہاں میں اپنی پیلٹ کا نام رکھ سکتی ہوں پہلے میں نے گرین نام سے پیلٹ سیو کی ہے جو کہ میں نے سیلیکشن میں سے کی ہے اور ڈاکومنٹ پیلٹ کو میں بلو نام دے دیتی ہوں بلو پیلٹ نام دینے کے بعد میں یہاں سے سیو آپشن پہ کلک کروں گی تو مجھے وہ تمام کلر شو ہو رہے ہیں جو اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے اور جب میں اوکے کروں گی تو وہ پیلٹ یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد میں ونڈو مینو میں آؤں گی اور کلر پیلٹ پہ آؤں گی اور یہاں پہ اس کے بعد نیکسٹ آپشن کلوز آل پیلٹ ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں میری تمام پیلٹ ہائیڈ ہو جاتی ہے میں دوبارہ ونڈو پہ آ کر کلر پیلٹ پہ آؤں گی اور یہاں سے ڈیفولٹ پیلٹ کو اوپن کر لیتی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ کلر پیلٹ پہ آتی ہوں اب جو کلر پیلٹ میں نے کلر پیلٹ فرم سیلیکشن یا کلر پیلٹ فرم ڈاکومنٹ میں سے ایڈ کی ہیں اور سیو کی ہیں اگر میں انہیں اوپن کرنا چاہوں تو میں اوپن پیلٹ کے آپشن کو یوز کروں گی میں یہاں سے اوپن پیلٹ کے آپشن پر کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح کی وینڈو آ جائے گی یہاں سے میں لوکیشن سیٹ کروں گی کہ مجھے کہاں سے اپنی فائل پک کرنی ہے میں نے ڈیکسٹوپ پہ سیو کی تھی تو میں ڈیکسٹوپ سیلیکٹ کروں گی اور اپنی فائل کو سرچ کروں گی تو آپ دیکھیں گرین نام سے یہ پیلٹ سیو ہے بلو نام سے یہ پیلٹ سیو ہے اگر میں اس پہ کلک کر کے اوپن کروں تو یہ پیلٹ یہاں پہ آ جائے گی اس طرح سے جو پیلٹ ہم نے کریئٹ پیلٹ فرم سیلیکشن یا کریئٹ پیلٹ فرم ڈاکومنٹ سے ایڈ کی ہے وہ اوپن کرنے کے لیے اوپن پیلٹ کا آپشن جولز کریں گے اس کے بعد نیفٹ اوپشن ہمارے پاس پیلٹ ایڈیٹر کا ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو میرے پاس اس طرح کا ایڈیٹر آ جاتا ہے اس میں وہ تمام کلر موجود ہے جو یہاں پہ ہیں اب اگر ان کلرز کو میں ایڈیٹ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں میں یہاں کوئی بھی کلر سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ایڈیٹ کلر کے آپشن پر کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح کی فائل آ جائے گی اب یہاں سے میں اس کلر کے ڈیفرنٹ شیئر سیلیکٹ کر سکتی ہوں اس میں چینجنگ کرنے کے لیے میں یہاں سے یہ شیئر سیلیکٹ کر سکتی ہوں تو یہاں سے یہ فرق مجھے شعور ہے کہ پہلے میرا کلر کیسا تھا اور اب میں نے کیسا کلر سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں اوکے کروں گی تو یہ مجھے یہاں میسیج دے رہا ہے کہ unable to replace this color with one that is already in the palette کہ یہ color already palette میں مجود ہے آپ اسے اس میں ایڈ نہیں کر سکتے یعنی کہ جو color already یہاں مجود ہوں گے وہ آپ کو میسیج دے دے گا اور اگر جو color آپ نے select کیا ہے وہ پہلے سے palette میں مجود نہیں ہوگا تو جو color آپ نے select کیا ہے اس کی جگہ وہ اس نئے color کو replace کر دے گا میں اس کو close کر دیتی ہوں اگر آپ کو کوئی نیا color add کرنا چاہتے ہیں کسی color کو replace نہیں کرنا چاہتے تو add color پہ click کریں گے اور یہاں سے کسی بھی color کو select کر کے ok کریں گے تو وہ add ہو جائے گا اس کے بعد delete color ہے کوئی بھی color آپ select کر کے اس option پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا panel آتا ہے do you want to delete blue from this palette کہ آپ اس blue color کو اس palette سے delete کرنا چاہتے ہیں اگر آپ واقعی میں کرنا چاہتے ہیں اور yes کر دیں گے تو یہ color یہاں سے delete ہو جائے گا اور اگر آپ no کر دیں گے تو وہ delete نہیں ہوگا اس کے بعد آپ ان colors کو کیسے sort کرنا چاہتے ہیں ان کی ترتیب کیسے رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے decide کر سکتے ہیں آپ یہاں سے reverse کر سکتے ہیں آپ ان کو hue base پہ sort کر سکتے ہیں brightness saturation rgp value hsb value اور یا name کے حساب سے اور یہاں سے اگر آپ ان کی sorting کو change کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں اس کو واپس close کر دیتی ہوں اور window پہ آ کر color palette پہ آتی ہوں اور اس میں سب سے last option ہمارے پاس color palette manager کا ہے میں اس پہ click کروں تو اس طرح سے color palette manager میرے پاس open ہوتا ہے اس میں تمام colors کی list موجود ہے یہ document palette ہے color style palette ہے my palette ہے palette library اور یہاں یہ جو arrow نظر آ رہے ہیں ان کے اندر color group موجود ہے آپ اس پہ click کریں گے تو اس color group میں جتنے color ہیں وہ آپ کے پاس show ہو جائیں گے آپ اس پہ click کریں گے تو وہ واپس hide ہو جائیں گے آپ ان سب کو close کرتے جائیں تو یہ سب close ہوتے جائیں گے اب آپ دیکھیں یہاں آپ کے پاس چار option show ہو رہے ہیں اگر my palette پہ click کریں گے تو اس کے اندر جتنے color ہیں وہ show ہو جائیں گے اگر آپ palette library پہ click کریں گے تو اس کے اندر کے تمام option show ہوں گے اس کے بعد جب آپ اس پہ click کریں گے آپ یہاں سے یہ جو triangle ہے جس پہ بھی click کرتے جائیں گے اس سے related color یہاں پہ show ہونے لگیں گے اور یہاں سے جس color palette کو آپ open کرنا چاہیں اس پہ double click کریں گے تو وہ palette یہاں پہ open ہو جائے گی اس میں جو palette ہم نے add کی ہیں خود سے document میں save کی ہیں وہ بھی show ہو رہی ہوتی ہیں my palette کے اندر تو آپ دیکھیں یہاں پہ blue palette اور green palette جو ہم نے خود سے save کی ہیں وہ بھی show ہو رہی ہیں اگر آپ color style palette جو ہم نے add کی ہے وہ بھی یہاں show ہو رہی ہوتی ہے ہم نے خود سے جو palette create کی ہیں وہ بھی یہاں show ہو رہی ہوتی ہیں جو default ہمیں دی گئی ہیں وہ بھی show ہو رہی ہوتی ہیں جو document palette ہم نے بنائی ہوتی ہیں آپ اوپن کر سکتے ہیں اب یہاں سے اگر میں یونیورسل لیزر سسٹم پر کلک کرتی ہوں تو وہ پیلٹ یہاں میرے پاس شو ہو جائے گی میں آپ کو لیدہ کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس میں سے آپ جس بھی پیلٹ کو اوپن کرنا چاہیں اور اس میں سے کلر لے کر یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئسچنز اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے